تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ حیلاج یا گوہ سیاز گوہ سباک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ برز قیامت گوہ سباک کے غلابوں میں اٹھایا ہے یا گوہ سیاز آباز آپ کے عرش کی رات ہے آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے وہ میں گناہگاروں کے لیے ہوں گوہ سباک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھردی دیے جھولی کو میری بھردو ورنہ کہیں گی دنیا ایسے سخی کا مکتا گھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا گوہ میں مرید ہو تمہارا میں مرید ہو تمہارا اس پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرش کی رات ہے کسے خالی نہ نوٹ آئی ہے سب کی جھولیاں بھردی دیے ماں ماں محتاج تو حاجت روا ماں ماں محتاج تو حاجت روا البدد یا غوثِ آزم سیدہ مشکلاتِ بے عددہ رہ پا البدد یا غوثِ آزم بیرِ ماں انداد کن انداد کن ازبندِ غم آزاد کن دربین و دلیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگی یا شبیر یا شبر یا عثمان یا حیدر دبا شرکن خیر آور یا حشبیر یا شبر یا سید شاہ سلطان شیخ عبدالقادر جینہ علی شیئر اللہ البدہ قریب ہم سب کی حاضری قبول فرما بزارِ غوث پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا فرما اے اللہ جو بیمار آئے ہیں شفاہ عطا کر دیں بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دیں بے اولاد آئے ہیں نیک سالے اولاد عطا کر دیں اولاد والے آئے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دیں اے اللہ سب کی جھولیاں بر دیں ان قبروں پہ آنے والے قبروں کے پجاریوں کی یہ ساری گفتگو شرک سے بھرا ہوا یہ سارا پلندہ آؤ قرآن حکیم کے اوپر پیش کر کے جواب سناتا ہوں مالک فرماتا ہے سورة النحل ہے آیت نمبر 20 سے 21 تک سنیے والذین یدعون من دون اللہ والذین یدعون من دون اللہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو لا يخلقون الشیعہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا پیر جلانی نے کسی چیز کو پیدا پیر جلانی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا مولا کہتا ہے جس کو تم پکارتے ہو یہ کسی چیز کے خالق نہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ یہ خود مخلوق ہیں خود پیدا ہوئے ہیں جیسے تم ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہے پیر جلانی ماں کے پیٹ میں رہے تین پرتوں کے پیچھے اندھیروں میں تمہارا داتا و حاجت رواہ و دستگیر اللہ تھا تو پیر جلانی کا بھی اللہ تھا تمہیں بھی اللہ نے پالا اور پوسا پیر جلانی کو بھی اللہ نے ہی پالا اور پوسا وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ خود پیدا ہوئے ہیں یہ خالق نہیں ہیں اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا جن قبروں پہ آگے رو رہے ہو ہم مریض ہیں آپ کے ہم فقیر ہیں آپ کے عرص کی رات ہے جھالیے بھر دو قرآن سے جواب لے لو اَمْوَاتٌ یہ مردہ ہے یہ مردہ ہے جو قبر میں دفن ہو گیا جس کے کپڑوں کو کاٹ کے اتار دیا گیا جس کے پیٹ کو دبا کے گندگی نکال کے استنجے کروائے گئے جس مردے کو پھٹے پہ رکھ کے تختے پہ ڈال کے غُسَل کروایا گیا یہ مردہ ہے غیرُ احیاء مردہ کہنے سے بات پوری سمجھ آگئی تھی لیکن مولا توحید کو دلوں میں بٹھانے کے لیے مزید تعقید کر کے بتا رہا ہے غیرُ احیاء یہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے یہ مردہ ہے زندہ شر کر کے اقل ماری جاتی ہے شر کرنے والوں کی اقل فوت ہو جاتی ہے دلیل مانگو مجھ سے کیسے جب زندہ اللہ کو سنانے کا مہاجر آئے تو کیا کہتے ہیں اللہ بغیر وسیلے کے سنتا سنا پڑا ہے نہیں سنا اللہ بغیر وسیلے کے اللہ زندہ ہے اللہ کی رحمت شہرق سے زیادہ قریب ہے لیکن اس پر نظام کیا لگا رہے ہیں خالق و مالک پہ کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا پیر کا فقیر کا بابے کا بزرگ کا واسطہ وسیلہ دو گے تو اللہ سنے گا زندہ ہونے کے باوجود وہ ڈریکٹ ہماری آواز نہیں سنتا اور جو مر کے قبر میں دفن ہے اقل مندو خوبڑی میں پڑے پڑے دماغ کو زنگ نہ لگاؤ استعمال کرو حرکت میں دو اسے جو قبر میں مر کے دفن ہو گیا وہ زندہ یا مردہ مردہ وہ ڈریکٹ سنتا ہے وہ تو کہتے ہیں نا سنتا ہے سنا رہے نا ابھی پیر صاحب آئے ہیں تیرے در پہ جھولی بردے ہماری زندہ اللہ ڈریکٹ نہیں سنتا محتاج ہے نعوذ باللہ کسی باستے کا اور یہ مردہ پیر بغیر واسطے کے سن لیتا ہے اس کے لیے تو واسطہ چاہیے پیر دی کبر کے گھڑ گھڑو پیپ تو نہ بھٹا سارا اتھے کھلو گیا واد لاؤ پیپ کے واسطے سے پائپ کے واسطے سے سوراخ کے واسطے سے پیر سنے گا اور ظالموں کہا گئی تمہاری اقلیں جو مردہ ہو گیا جو قبروں میں اتر گیا جس کی بیوی بیوہ بچے یتیم ہو گئے جس کو برہنہ کر دیا گیا جس کی طہارتیں کروائی گئی جس کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا جس کو کفن میں لپیٹ کے کپڑے باندھ کے قبروں میں اتارا گیا پتھر ڈال کے قبریں مٹییں ڈال کے بند کر دی پانچ فٹ مٹی کے نیچے من و بٹی کے نیچے دفنا دیا یہ مردہ ہو کر مٹی کے نیچے دبن ہو کے تمہاری ڈریکٹ سنتا ہے اور زندہ اللہ ڈریکٹ نہیں سنتا تم تو کہتے عرص کی راک ہے جھولی نہیں بھروگے تو لوگ تان لے دیں گے قرآن خبر دے راج ان کو ککار رہے ہو ان کو یہ شعور نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جانا ہے مردوں کی خبر تو بعد کی بات ہے ان کو خود اٹھائے جانے کا بھی علم اور شعور نہیں ہے الہکم الہم واحد تمہارا الہ پر حق ایک ہے اور وہ زمین کے نیچے دفن نہیں ہے اپنے عرش پہ ہے اپنی شان کے مطابق سورة الاحقاف آیت نمبر چار سے چھے تک سنیے قل ارائی تم ما تدعون من دون اللہ ارونی چیلنج ہے میرے خالق و مالک مولا کا میرے سچے دستگیر و حاجت رواقس چیلنج جس کو کائنات قبر پرستی کی جواب نہیں دے سکتی آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سبا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا ہے یہ کہنے والو فلاں جگہ داتا کی نگری ہے اور یہ بابا کی نگری ہے یہ سلطان باؤ کی نگری ہے یہ فلاں کی نگری ہے یہاں کا فلاں واری سے ہے یہاں پہ فلاں بیٹھا ہوا ہے وہ سلاب نہیں آنے دیتا مجھے بتاؤ رب چیلنج کر کے پوچھ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو غیر اللہ کی علاوہ انہوں نے زمین کا کوئی ایک ٹکڑا پیدا کیا ہے تو بتا دو زمین کا ٹکڑا پیدا نہیں کیا ام لہم شرکن فی السماوات تو بتاؤ آسمان کا کون سا حصہ بنانے میں ان کا ٹھکا تھا کون سا آسمان تمہارے پیر و بابا نے بنایا زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بچھایا اے غیر اللہ کے قجاریوں اے ڈھیریوں پہ گرنے والوں اے جانوروں کی خبروں کا تواف کرنے والوں اے مردوں مجبوروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکنے والوں اے پلیوں اور جانوروں کے سامنے گرنے والوں قرآن تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے وَمَنْ عَضَلُّ مِمَّنْ يَجْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمرار کون ہوگا یہ اس کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اس کے در کا فقیر بنتا ہے اس کے در کا مغتا بنتا ہے کس کا مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس کو یہ پکار رہا ہے قیامت تک وہ اس کی پکار سن سکتا جواب دے سکتا قیامت تک آؤ میرے خالق مالک حال سنو عورت آئی پیارے نبی کے پاس بیٹھی اپنے خامن کا حال بیان کیا اس نے مجھے ماں کہہ دیا قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي سُنیے یاد رکھئے میرے رب کے سمیع اور بصیر ہونے پہ ایمان لائیے یہ رو رہی ہے تشتے کی شکوے کر رہی ہے خامن کی باتیں بتا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی تک قانون یہی ہے کہ ماں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہتی اللہ کے نبی جوانی تو ختم ہو گئی کہاں جاؤں بچوں کو کون سبھا لے گا ان کی تربیتیں کون کرے گا ان کے رزقہ بندوبست کہاں سے ہوگا اور پھر اپنے رب کے در کو بجاتی ہے رب کے در کی فقیرنی بنتی ہے صدیقہ کائنات کہتی ہے میں اسی حجرے میں موجود ہوں لیکن یہ اتنی آہستہ آہستہ اپنی راز کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نہ سن سکی عرش والے نے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کی بات سن بھی لی اور مسئلے کو حل بھی کر دیا اس رب پہ الزام لگاتے ہیں نہیں سنتا بغیر واسطے کے اور یہ مردہ سنتا ہے بغیر واسطے کے سنو مالک حرماتا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اس کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے سن نہیں سکتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافَلُونَ اور اس کی پکار سے وہ قبر میں دفن ہونے والے غافل ہیں ان کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے مَنْ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ